موسیقی اسلام علیکم میرے بیئے ساتھیوں آج ہم پڑھنے وغلے ہیں وودرنگ ہائرز یہ ایک نوول ہے بڑا ہی امیزنگ نوول ہے پہاڑوں کی کہانی ہے محبت کی داستان ہے اور ایک ایسی کہانی ہے جس نے دو نسلوں کو تباہ کر دیا اس محبت کی شدت میں آ کر کہانی کے مین کردار جو ہیں ہیتھ کلیف نے کیتھرائن سے بدلہ لینے کے لیے دوسری نسل کو بھی تباہ کر دیا بہت ہی دلچسپ ہے جو لکھی ہے ایملی برونٹے نے آپ اس سے بہت کچھ سیکھیں گے آئیے شروع کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کا جو ہے ویلکم ہے آپ کے پہلے چینل سٹری ویڈ کھولا میں لیٹس سٹار ٹو ڈیز ویڈیو جی پیارے لیرنرز کہانی کے مین کردار دیکھ لیتے ہیں کون کون سے ہیں سب سے پہلے جی ہیتھ کلیف ہے یہی کہانی کا مین پروٹیگونسٹ ہے اور مین کردار ہے یہ ایک یتیم سا بچہ ہے جو مسٹر انشاہ کے ہاؤس میں رہتا ہے انہوں نے اس کو اڈاپ کیا ہے کیتھرائن جو ہے یہ مسٹر انشاہ کی بیٹی ہے اور کہانی کی مین ہیروائن ہے ایڈگر لینٹن یہ ایک ریچ قسم کے سپوائل لڑکے ہیں نیلی دین چیف نیریٹر ہے اس کہانی کی جو یہ بیان کرتی ہیں اور یہ کیتھرائن کے ساتھ اور ان کے بھائی ہینڈے کے ساتھ ہی براؤٹ اپ ان کا ہوا ہے لوک وڈ جو ہیں یہ لندن سے ہیں کچھ کہانی نیلی بتائے گی اور کچھ لوک وڈ بتائیں گے کیونکہ کرونالوجیکل آرڈر میں یہ چلے گی ینگ کیتھرائن جو ہیں ایڈگر لینٹن کی دوارٹر ہیں ہیئرٹن انشاء جو ہیں کیتھرائن کے نیپیو ہیں لنٹن ہیڈ کلیپس جو ہیں یہ ہیڈ کلیپس کے بیٹے ہیں ہنگلے جو ہیں مسٹر انچن کے شاہ ہیں انچن کے سن ہیں اسبیلا لنٹن جو ہیں یہ کس کی بیوی ہیں یہ ہیں ہیڈ کلیپس کی اور یہ اصل میں بیہن بھی ہیں مسٹر ایڈگر کی جوزفز جو ہیں یہ سرونٹ ہیں جو کہ وہ دنگ ہائٹس میں بہت ہی سالوں سے ہیں فرانسیس انشاء جو ہیں ہنگلے کی ایک قسم کی سیلی وائف ہیں جس قسم کی ہنگلے کی عادتے ہیں ایک سخت قسم کا کروئر قسم کی پرسنیلٹی ہے اسی طرح یہ ان کی وائف ہیں مسٹر لنٹن ایڈگر اور اسبیلا کے فادر ہیں اس کے علاوہ مسٹر لنٹن جو ہیں وائف ہیں مسٹر لنٹن کی مسٹر گوین لنٹن جو ہیں یہ لائر ہیں لنٹن فیملی کے مسٹر انشاء جو ہیں کیتھرائن اور ہنگلے کے فادر ہیں مسٹر انشاء جو ہیں یہ دونوں بچوں کے یعنی کہ کیتھرین کے اور ہینڈلے کی مدر ہیں تو یہ جی سارے کردار تھے جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں تو جی میرے پیارے لرنرز آئیے کہانی کو شروع کرتے ہیں کہانی تھوڑی سی کمپلیکس ہے لیکن انفریسٹنگ ہے اصل میں یہ کرونالوجیکل آرڈر میں ڈسکس کی گئی ہے کچھ کہانی کا پاسٹ ہے کچھ کہانی کا فیوچر ہے لیکن یہ کچھ فلیش بیک کے طور پر دکھائی گئی ہے آئیے شروع کرتے ہیں بہت پرانی بات ہے ایٹین زیرو ون کی ونڈر کے منز چل رہے تھے ایک آدمی جس کا نام لوک وڈ ہے یہ ایک گھر لیتا ہے جس کو تھریشر کروس گرینج کہا جاتا ہے یہ ایک تنہا کنٹری کے جگہ پر واقع ہے جو کہ ہے انگلینڈ یہاں پہ اس کی ملاقات ایک بہت ہی امیر بندے سے ہوتی ہے جس کا نام ہے ہیٹ کلیپ یہ امیر ہے اور یہ ایک قدیم مینر میں رہتا ہے جو کہ وودرنگ ہائٹس میں ہے چار میل کے دوری پر یہ گرینج ہے جہاں کہ اس نے رینٹ پہ اس کو لیا ہے وائلڈ ہے توفان آتا ہے اور کنٹری سائیڈ پہ یہ وقوع پذیر ہے لوک وڈ جو ہے اپنے ہاؤس کی پر نیلی ڈین کو بتاتا ہے ہیٹ کلیپ کی کہانی اور یہ سٹرینجنس جو ہے وودرنگ ہائٹس کی نیلی اور لوک وڈ جو ہے یہ کہانی کو لکھنا شروع کر دیتے ہیں اور تمام جو پاسٹ کی میموریز ہیں ان کو ری کولیکٹ کر کے ایک قسم کی کہانی جو ہے ڈائیری میں بنا لیتے ہیں یہ کہانی جو ہے اصل میں مین پارٹ جو ہے وودرنگ ہائٹس کا اس کی بھی ہے اور کہانی کے سیکنڈ پارٹ کی بھی ہے نیلی کو یاد آتا ہے بچپن سے وہ شروع کرتی ہے جب وہ ایک ینگ لڑکی تھی اصل میں یہ کام کرتی تھی وودرنگ ہائٹس میں ایک سرونٹ کے طور پر آنر کے گھر پر جن کا نام تھا مسٹر انشاہ ان کی ایک فیملی تھی اور یہ اپنے بچوں کے ساتھ رہتے تھے ہوا کچھ یوں کہ ایک دن مسٹر انشاہ جو ہے لیورپول پر جاتے ہیں یعنی کہ ایک سفر کے طور پر وہ گئے لیورپول پر اور واپسی میں ایک یتیم بچے کو اپنے ساتھ لے آئے اور کوشش یہ کی یتیم بچہ جو ہے اپنے خود کے بچوں کے ساتھ بڑا ہو لیکن ان کی جو بیوی ہیں وہ کچھ ناخش ہیں اور ان کا بیٹا جو ہے جن کا نام ہے ہنلے یہ بھی ناخش ہے ان کی ایک بیٹی بھی ہے کیتھرائن یہ جو ہے اس کو ان دونوں کی دوستی ہو چکی ہے بہت ہی جلدی اور یہ دوستی جو ہے بڑے ہوتے ہی پیار میں مبتلا ہوتی جاتی ہے اور یہ اتنا زیادہ ان میں محبت ہو جاتی ہے کہ یہ جو ہے بہت زیادہ ٹائم جو ہے مورس پہ سپین کرتے ہیں اور اس کی جو وائف ہے مسٹر انشا کی ڈیتھ کے بعد جو ہے ہیت کلیف جو ہے ان کا خود مطلب اس کو پریفرنس دیتے ہیں اپنے بیٹے کے طور پر اور ہنڈلے جو ہے اپنی کروالٹی جو اس کا اندر کا ذلمانہ رویہ تھا نفرت تھی نفرت اس لیے کہ ہیت کلیف کو جو انہوں نے اپنے بیٹے کی حیثیت دی تو اس سے برداشت نہ ہوئی مسٹر انشا نے ہنڈلے کو سٹڈی کے لیے کالج میں بھیج دیا اور ہیت کلیف جس سے وہ بے حد محبت کرتے تھے اپنے ساتھ جو ہے اس کو اپنے گھر پر رکھا تیرہ سال بعد مسٹر انشا کی جب ڈیتھ ہوئی تو ہنڈلے جو ہے اپنی جائداد اپنی پروپرٹی لینے کے لیے وودرنگ ہائٹس میں آیا یعنی کہ وہ کلیم کرنا چاہتا تھا لیکن اس بار وہ اکیلا نہیں آیا اپنی ساتھ میں بیوی لائیا جس کا نام تھا فرانسس انشا یہ بھی ایک قسم کی سلی قسم کی خاتون ہیں اور یہ بھی نفرت کرتی ہیں ہیت کلیف سے اور یہ دونوں میہ بیوی جو ہے بدلہ لینا چاہتے ہیں یہی وہ آرفن تھا جو ان کو ناپسند تھا ہے یعنی کہ ہیت کلیف ہیت کلیف کو ایک کومن لیبرر کے طور پر یہ ٹویٹ کرتے ہیں اس کو فورس کرتے ہیں کہ فیلز میں کام کرے ہیت کلیف جو ہے اپنا ریلیشنشپ جو ہے کیتھرین کے ساتھ دیویلپ انہوں نے دونوں نے کیا ہوا ہے لیکن یہ آرڈری بندے کے طور پر ان کے کام کر رہا ہے ایک رات جب اس کو پتا چلا کہ ترش کروس گرینج میں ایڈگر جو ہے اور ایز بیلا جو ہے لنٹن جو ہے ٹیز ہو رہے ہیں ہوپنگ ان کو امید ہو رہی ہے اس بات کی تو سنبش قسم کے جو یہ بچے وہاں پہ رہتے تھے کیتھرین کو ایک دوگ نے بائٹ کر دیا جس کے وقت سے وہ ڈر گئی ٹھیک ہے اور گرینج میں اس کو رہنے پر وہ مجبور ہو گئی ٹھیک ہے کچھ چار ہفتے وہ وہاں پر رہی اس ٹائم پر جو مسٹر لنٹن ہے ٹھیک ہے انہوں نے ایک قسم کی اس کو خوبصورت سی ینگ لیڈی کے طور پر تیار کیا ٹائم گزرنے کے ساتھ جو ہے کیتھرین واپس آتی ہے اور یہ ایڈگر کے ساتھ بھی اس کا کچھ انفیکچویشن یا لف سین ڈیویلپ ہو جاتا ہے کیونکہ ایڈگر بھی کیتھرین کو پسند کرتا ہے اور اس کا جو ریلیشن چھپ جو ہے جب ایڈگر کے ساتھ بڑا زیادہ مزید ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ہیڈ کلیف جو ہے اور کیتھرین کا جو بچپن سے ریلیشن بنا ہے وہ کمپلیکیٹڈ ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے ہیڈگر جو ہے وہ ایک امیر قسم کا امیر زیادہ ہے جبکہ یہاں پہ آپ سو سکتے ہیں کہ ہیڈ کلیف کام کرنے والا بندہ ہے جو صرف نفرت کا شکار ہے اور ایک مزدورانہ زندگی گزار رہا ہے آفٹر اڈاپٹیشن جب فرانسس کی ڈیتھ ہوتی ہے تو وہ ایک بچے کو جنم دیتی ہے بیٹے کی پادائش ہوتی ہے اس کی جس کا نام ہے ہیئرٹن ہنڈلے کو اس کی جو عادتیں ہیں الکوہلک اور جاہری بات ہے اس نے انہیرٹ کر لیا ہے اس کے برے روئیے اور چیزوں کی وجہ سے برے روئیے کے وجہ سے ہیڈ کلیف جو ہے یہاں پہ رہنا نہیں چاہتا اور کیتھرائن کی جو ڈیزائر ہے کہ وہ سوشل طور پر ایڈوانسمنٹ میں آئے اور وہ امیر ہو جس کی وجہ سے اس نے ایڈگر لینٹن سے شادی کر لی اور انگیجمنٹ کی اس نے پہل کی کس نے کی کیتھرائن نے اور یہ بات جو ہے ہیڈ کلیف کو اچھی نہیں رگی ہیڈ کلیف یہاں سے چلا گیا ہے وڈنگ ہائٹ سے اور اتنا دور کہ اب کیتھرائن اس کے لیے روتی روتی ہے کہ وہ کیوں چلا گیا اصل میں کیتھرائن کا بھی مقصد یہ تھا کہ شادی ہو جائے تو کیا بتا یہ جو مزدوری کی زندگی ہے شاید ہیڈ کلیف کی ختم ہو جائے ٹھیک ہے اس کے تین سال بعد واپس آیا ہے کیتھرائن اور ایڈگر کی زندگی میں جب ہیڈ کلیف واپس آیا ہے تو اس نے ایک قسم کا ریونج ہے کس کے لیے ریونج ہے کیتھرائن کے لیے کہ اسے دھوکہ نہیں دینا چاہیے تھا محبت میں شدید محبت تھی ان کی بچپن سے ایک دوسرے کے ساتھ لیکن اب جب یہ واپس آیا ہے تو یہ غریب نہیں ہے اس کی ایک مسٹیریوس ایک پیچیدہ ایک نانظر آنے والی اور ایک ویلکمنگ سی اس کے پاس ویلت ہے بہت ہی امیر ہے اور اس کے پاس کافی زیادہ پیسے ہیں اور اس نے آ کر جو ادھار ہے ڈرنکن ہندلے کا ٹھیک ہے ہندلے کا جو ادھار ہے وہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے اور ٹی پر ہوتا جا رہا ہے ہندلے کی ڈیتھ ہو گئی ہے ہیتھ کلیف نے یہ جو سارا محل ہے اس نے انہیرٹ کر لیا اور اس پلیس کو بھی انہیرٹ کر لیا جس کا نام تھا تھرشکوز گرینج ٹھیک ہے اور اس نے شادی کر لی اس بیلا لنٹن سے جو کہ ایڈگر کی بہن تھی ایڈگر اس کے خلاف تھا کہ یہ شادی نہیں ہونی چاہیے لیکن اس بیلا جو ہے اس سے پیار میں مبتلا ہو جاتی ہے اور اس سے لف میریج کر لیتی ہے لیکن لف میریج کے بعد یہ جو ساری جائداد ہے اس سے ہاتھ دو بیٹھتی ہے اور آ جاتی ہے ان کے انہیرٹ کیے ہوئے ہاؤس میں جہاں پہ ہیتھ کلیف اس کے ساتھ بہت زرمانہ روئیہ رکھتا ہے اس کو مالتا بھی ہے بہت ہی برا اس کے ساتھ اس کا روئیہ ہے کیتھرین بمار ہو جاتی ہے اور ایک بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے جس کا آگے جا کے آپ کو ذکر ملے گا اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے بچے کی پیدائش کے بعد ہیتھ کلیف جو ہے اس کی سپیرٹ کو ادھر رکھنا چاہتا ہے ارث پر اور اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ جو کر سکتا ہے کرے وہ اور اس کی موت اس کو شدید قسم کا ایک قسم کا پاگل بنا دیتی ہے اور اکیلا بنا دیتی ہے اس بیلا جو ہے یہاں پہ جب اس کی دیوانگی دیکھتی ہے یہ ساری چیزیں دیکھتی ہے اور اکیلا پا کر اپنے آپ کو لندن کی طرف یہ بھاگ جاتی ہے اور ایک ان کا بھی ایک بیٹا ہوتا ہے جس کا نام ہے لنٹن اور یہ ان کی فیملی کا ممبر ہے اور یہ اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ جو ہے وہاں پر لندن میں رکھتی ہے تھرٹین ایئرز کے بعد گزر جانے کے بعد نیلی دین جو ہے کیتھرائن کی بیٹی کو ایک طور پہ نرس میڈ کے طور پر پالتی ہے اور اس کو بڑا کرتی ہے جو کہ تھرش کراس گینج میں ہے ینگ کیتھرائن جو ہے بہت ہی زیادہ بیوٹی فل ہے اور دماغی طور پہ بھی مضبوط ہے یعنی کہ اپنی ماں کیتھرائن کی طرح لیکن جو قسم کا انفرنس ہے کیتھرائن جو ہے بڑی ہو گئی ہے گرینج میں اور اس کو کوئی بھی نالج نہیں ہے جو وودرنگ ہائٹس میں ہوا ایک دن وودرنگ ہائٹس میں یہ جاتی ہے اور یہاں پہ ایک ڈسکور کرتی ہے مینر اور ہیئر ٹن سے ملتی ہے یہ دونوں آپس میں کھیلنا سارٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہی اسڈیلا جو ہے جو کہ بائٹ تھی ہیت کلیف کی اس کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور لنٹن میں اپنے بیٹے کو بھی یہ ہیت کلیف کے پاس اس نے بھیج دیا تھا لیکن یہ جو بیٹا ہے نا یہ بہت ہی بیمار رہتا ہے اور اس کو بھی یہ کوئی اچھا ٹریٹمنٹ نہیں دیتا جیسے کہ اس کی ماں کو دیتا تھا بہت ہی سال گزرنے کے بعد کیتھرائنگ کی ملاقات ہوتی ہے ہیت کلیف سے مورز میں اور وودرنگ ہائٹس میں ان کی جو ہے لنٹن سے بھی ملاقات ہوتی ہے لنٹن اور یہ جو ہے کیتھرائن کے درمیان ایک قسم کا سیکرٹ قسم کا رومانس شروع ہو جاتا ہے اور نیلی جو ہے کیتھرائن کی یہ ساری جو ری کولیکشنز ہیں یادے جو ہیں نیریٹر اصل میں وہ ہے ٹھیک ہے اور ان کا جو ہے نارڈ سپینڈ بھی ان کا ہونا شروع ہو جاتا ہے ان کا پیار بھی ڈویلپ ہو جاتا ہے اور اس کی ٹیک کیئر بھی یہ سٹارٹ کرتی ہے اور یہ جو ہے لنٹن اصل میں بیمار ہے تو اس کی ہیلس کے خیال جو ہے وہ کیتھرائن رکھتی ہے لیکن جو ہیتھ کلیف ہے نا اس کی نفرت ابھی بھی باقی ہے ہیتھ کلیف کو اس کو امید ہے کہ وہ کیتھرائن جو ہے لنٹن سے شادی کرے وہ اس لئے اس کی شادی کروانا چاہتا ہے کہ وہ بیمار بھی ہے اور لیگل کلیم کلوس گینج میں وہ حاصل بھی کر سکے اس کا روینج ہے ایڈگر لنٹن سے ایڈگر لنٹن کی جائدات پر بھی وہ حملہ آور ہونا چاہتا ہے ایک دن ایڈگر لنٹن جو ہے بہت ہی بیمار ہو جاتا ہے اور مرنے کے قریب ہو جاتا ہے ہیتھ کلیف اور نیلی اور کیتھرائن جو ہے وودرنگ ہائٹس واپس آتے ہیں اور اس کو جو ایک قسم کا پریزن قسم کا وہ بنا لیتا ہے اور اس کو مجبور کرتا ہے کہ ایتھرائن کو کے لنٹن سے شادی کرو ٹھیک ہے ان کی میریج کے بعد افسوس میں ایڈگر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور ڈیتھ کے بعد جو اس لنٹن جو ہے بیمار لنٹن جو ہے اب اس کو بہت مباری ہے ڈیتھ اس کی بھی ہونی جائے ہونے والی ہے ہیتھ کلیف کنٹرول کرتا ہے سارے معاملات کو اور یہ جو ہے ایڈگر کی جتنی بھی جائزاد ہے اس پر کابض ہونا چاہتا ہے اور کیتھرائن کو فورس کرتا ہے کہ وہ ادھر ہی رہے وودلنگ ہائٹس میں اور ایک کائنڈ آف ایک کامن سرونٹ اور اس کو جو رینٹ ہے سرش کروس گرینج اس کو لک وڈ جو ہے اس کو رینٹ پہ دے دیتا ہے نیلی کے کہانی جو ہے یہاں پہ پریزن میں لک وڈ کی پر ختم ہو جاتی ہے لک وڈ کی یہاں سے سٹاد ہو جاتی ہے جو کہ لندن چلا گیا ہے چھے مہینے بعد جو ہے نیلی کو وزٹ کرتا ہے اور باقی جو کہانی کی فردن ڈیولپمنٹس تھی اس میں جو تبدیلیاں آئی تھی ان کو ڈسکس کرتے ہیں کیتھرائن جو ہے اصل میں یہاں پہ ایک بدلے کی کہانی تھی جو آپ نے دیکھی ہیتھ کلیف نے محبت کی کیتھرائن سے کیتھرائن نے شادی کر لی ایڈگر سے ایڈگر نے اور کیتھرائن کے درمیان ایک بچی ہوئی جس کا نام تھا ینگ کیتھرائن اب ینگ کیتھرائن کی فورس فولی شادی کروائی ہیتھ کلیف نے اپنے بیمار بیٹے کے ساتھ اور سارا جو ہے قبضہ کر لیا لیکن اگر ہم اینڈ پہ دیکھیں تو ہیتھ کلیف جو ہے اس ساری سٹوری سے اس ساری چیزوں کے کرنے سے پھر بھی اس کو سکون نہیں آیا اور اینڈ پہ اس نے جو کیتھرائن ہے نا اس کی میموریز سے اتنا زیادہ ابسیسٹ ہو گیا ہے کہ وہ اس کے ایک قسم کے آپ کہہ سکتے ہو کہ بھوت سے یعنی کہ اس کے سائے سے اس کے گوست سے باتیں کرنا سٹارٹ ہو گیا ہے اس کی میموریز میں رہنا سٹارٹ ہو گیا ہے صرف اس نے ان سے نہیں لیا اپنی ذات سے بھی لیا اور خود کو بھی تباہ کر لیا تو جی گائز یہ تھی کہانی وودرنگ ہائٹس کی تو جی میرے پیارے ساتھیوں اگر تیمز کی بات کریں تیمز کی طرف دیکھیں تو کیا کیا تیمز اس میں آتے ہیں وودرنگ ہائٹس میں نمبر مان نیچر اور سیولیزیشن آپ نے اپسیر نیچر اور سیولیزیشن سو پرومیننٹ تیم ان وودرنگ ہائٹس لاغ اور پیشن لاغ اور پیشن پر دو نسلیں کیسے دباہ کی گئیں کیا ان کے ریزرٹس نکلے کلاس ڈیفرنسز بہت زیادہ ہیں اپر کلاس کے اور لور کلاس کے جس کی وجہ سے کیترائین نے اس کو نگلیکٹ کر کے ہیرٹ کلپ کو شادی کی ایڈگر سے ریوینج بہت زیادہ ہے اور ریوینج صرف ختم نہیں ہوتا ریپیٹیشن بھی ہے اور فیمنیزم جو ہے کیسے جو ہے مسائل کا شکار ہے یہ جس کے تیمز تھے کسی ہمیں گزر ہمیں گزر ویڈیو کیونگے سوچا شکریہ کیونگات کیونگت کچھ خلی چینل چینل کچھ 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 ٹھیک کرتے کیونگا صورت